یہ مہینہ جو ہے ذلحج کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے اس کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا افضل و ایام الدنیا ایام العاشد کہ سال کے جتنے بھی ایام ہیں سال کے جتنے بھی مہینے ہیں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے فضیرت والے ایام فضیرت والے دن اشرِ ذلحجہ کے پہلے دس دن اور پھر ساتھ فرمایا مَا مِنْ اَيَامٍ مِنْ عَمَلِ صَالِفِهِنْ اَحَبَّ إِلَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَاشَرُ قَالِ وَلَنْ جِحَالُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ کہ جو ان دس دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے کوئی خیر کا کام کرتا ہے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں سال کے بقیہ ایام میں کیے گئے عامال سے کہیں زیادہ مقبول ہے اور پسندیدہ ہے تو ان دس دنوں کی ویسی فضیلت ہے مفسرین نے لکھا ہے جیسے کہ راتوں میں شب قدر کو فضیلت حاصل ہے تو اگر کسی کی زندگی میں یہ دس دن آ جائیں ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے کسرت کے ساتھ اللہ کی تکمیر پڑھنی چاہیے کسرت کے ساتھ اللہ کی تمہید یعنی حمد و سنہ بیان کرنا چاہیے یعنی ان دس دنوں میں اس کی زمان پہ آج کیا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم نیک کام کرنے میں شرم کرتے ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ جب ہم عدل ازہا کی نماز کے لیے مسجد کے طرف آ رہے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے ہیں یہ سنت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ بلند آواز کے ساتھ اس کو پڑھتے ہوئے مسجد کے طرف آنا ہے دوسری بات نامی زدحج یعنی جس کو عرفہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی نامی زدحج کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دو سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کتنی بڑی فضیرت ہے کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ ایک سال کا ایک آئندہ آنے والے سالوں کا یعنی دو سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو کل عرفے کا دن ہے نیت مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے روزہ رکھیں